اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی صدق اللہ العظیم جی پچھلے ٹاپک ہم نے جتنے بھی آج تک پڑے ہیں اس کے اوپر تھوڑا پریکٹس سیشن ہو جائے آج کا ٹائم ہم نے اسی کے لئے مخصص کیا ہوا ہے اور نیکسٹ ہم افعال پر بات کریں گے کہ افعال کون کون سی اس کی قسمی ہیں اور ان کے اوپر کون کون سی تغیرات جو ہیں وہ ارونما ہوتے ہیں کسی پہ ہوتے ہیں کسی پہ نہیں ہوتے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ہوگا آج ہم اگر بات کریں شروع سے ہی یہ ان میں سے اکثر جو ہے الفاظ ہیں وہ آپ کے جانے پہچانے ہیں مثلا پہلا کلمہ ہے اس کا مادہ ہے اس کا جو مصدر ہے مصدر کے تین حروف جو ہیں وہ ہیں آئین واؤ اور زال جیسے اس سے ملتا جلتا ہی کون لفظ ہے قول بات قوالا اس سے ملتا جلتا ہی کون لفظ ہے ناوالا اس پہ ہم زیادہ ڈسکس اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ایک حرف علت واؤ ہے جو اس کی شکل کو تبدیل کر رہا ہے کسی قوائد کے تحت تو وہ قوائد چونکہ ہم نے پڑے ہوئے نہیں ہے تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے ہم صرف اتنا جان کے آگے چلیں گے کہ یہ ایک فیل ہے فیل کون سا ہے یہ فیل بنتا ہے فیل مزارے جس کا مصدر ہے اور یہ باب ناصرہ ین سروس ہے باب ناصرہ ین سروس کے وزن پہ یہ بنے گا آوازہ یعوذہ ٹھیک ہے جی تو بات ہم نے شروع کی ہے آعوذہ سے تو آعوذہ جو ہے وہ فیل ہے اس کا مصدر ہے این واؤ ذال پنا مانگنے کے معنی میں آتا ہے تو یہ ناصرہ ین سروس کے وزن سے ہے نون اس میں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں کہ یہ ناصرہ ین سروس کے وزن پہ ناصرہ ہے تو یہ کیا بنے گا آوازہ بنے گا آوزہ یعویزہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے جی آوازہ یعووزو ین سروس یہ وہاں پہ نون ساکن ہے یہ دیکھیں نا یہ آئین جو ہے نون کی جگہ پہ آ رہا ہے واؤ جو ہے ساد کی جگہ پہ آ رہا ہے ذال جو ہے وہ را کی جگہ پہ آ رہا ہے تو آپ کے تین آئین فا کلمہ آئین کلمہ اور لام کلمہ تو یہ بھی فا عین اور لام ناصرہ ین سرو ایسے یہ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے صرف اس کو ذکر کر کے آگے نکل جائیں کیونکہ اس میں حرف علت انوارف ہے علف واؤ یا سے تو کچھ تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ تبدیلیاں چونکہ ہم نے پڑی نہیں ہے تو اس لئے لیکن اس لفظ کے لئے جو میں آپ کو گوشت گزار کرتا ہوں وہ کیا ہے چھوٹا سا ہی ہے ایک جنرل رول ہے کہ مفتو حرف چاہتا ہے کہ اس کے بعد علف ہو مضموم حرف چاہتا ہے کہ اس کے بعد واو ہو مقصور حرف چاہتا ہے کہ اس کے بعد یا ہو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے علف واؤ یا یا اس کو الٹ بیان کریں تو یہ ہوتا ہے کہ علف کا ماں قبل مفتو ہوتا ہے واو کا ماں قبل مضموم ہوتا ہے اور یا کا ماں قبل مقصور ہوتا ہے تو یہ جو جنرل رول ہے حرف علف کا اس کے مطابق اس آئین مفتو حرف کے بعد حرف علف واؤ ہے تو کیا یہ اپنے رول کے مطابق صحیح ہے جی صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھیں نا مفتو حرف کی ڈیمانڈ کیا ہے تو یہاں بھی علف تو نہیں ہے تو اس قانون کے تحت اس واؤ کو جو ہے وہ علف سے بدل دیا جائے گا تو یہ لفظ بن جائے گا آزہ قاف حرف مفتو ہے اس کے بعد واؤ ہے تو مفتو حرف کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے علف تو اس واؤ کو علف سے بدل دیں گے نکل جائے گا نہیں نہیں علف بھی علت ہی ہے علت کو علت سے ہی ریپلیس کر رہے ہیں علف واؤ یا نون مفتو ہے اس کے بعد حرف علت واؤ ہے تو یہ اپنی پوزیشن قائدے کے مطابق نہیں ہے تو قائدے کے مطابق کرنے کے لئے کیا حرف صحیح کو تو ہم چھیڑ نہیں سکتے آپ کا سوار یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیوں نہ ہم یہاں پہ واؤ تھا تو اس کو پیش کر لیتے وہ اس کی جواب یہ ہے کہ حرف صحیح کو اس تو آلیڈی صحیح ہے اس کا نام ہی صحیح ہے تو اس کو ہم لیتے ہیں تو یہ ہے یہاں پہ بھی کیا ہوگا اس واؤ کو کس سے بدلیں گے نالا نالا ینالو قالا یکولو یعنی چونکہ نالا ینالو اس لئے بنا ہے کہ یہ فتحہ یفتہو سے ہے نہیں تو قالا یقالو بن جاتا آزا یعازو بن جاتا نہیں وہ ناصرہ یعنصورو سے ہیں دونوں الفاظ اور یہ فتحہ یفتہو سے ہیں تو ابواب کی جو ڈیفرنس ہے وہ بھی حرکت پہ اثر کرتا ہے نا جی تو یہ لفظ یہاں پہ آ جائیں گے آزا تو بن گیا آزا فیلمازی اسے ایک مذکر نے پناہ مانگی تو مذارے کیا بنا ہے یعوزو اس کا بھی ایک چھوٹا سا قانون ہے جو آپ کے یاد رکھنے کے لیے حرفِ علت آئین کلمہ اور اس کا ما قبل اگر ساکن ہو یہ قانون ہے جیسے اے پلس بی سکیر ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھی ایک قانون ہے کہ جب حرفِ علت لام کلمے کی جگہ پہ فا آئین لام فا آلا اس جگہ پہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو تو قانون ہے کہ اس کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دے دو آئین کلمے کی جگہ اگر حرفِ علت متحرک ہو تو اس کا ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل تو یہ لفظ بانجے گا یعوزو اسی شکل میں یہ کیا بنے گا کالا کیا بنے گا اسی قانون یہ بھی تھا یا قبولو واؤ کے اوپر پیج دی تو اس نے قاف کو دے دی یکولو بن گیا تو یہ ایک ہے نالا ینالو یہ تھا ین والو ین و لو یہ تھا سوڑی سی بات اس پر بھی کال لیتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ بھی اپنی واؤ جو ہے اپنی حرکت نون کو دے گا ٹھیک ہے جی یہ زبر اس نون کو دے دی ابھی یہاں پہ تو خاموشی ہو گئی تھی کہ واؤ نے اپنی پیش اس کو دی تھی تو پیش کے بعد واؤ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پیش ہی دی تھی پیش کے بعد واؤ آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ بن گیا اس واؤ نے اپنی حرکت کون سی دی پیش نہیں اس کے اوپر کیا تھا یہ فتحہ یا فتحہ کے وزن پہ تو میں نے کون سی حرکت آٹا کے ماں قبل کو دی ہے فتح تو میں نے چونکہ فتح دی ہے تو یہاں اس کا ماں قبل ابھی فتح ہو گیا ہے تو مفتو حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے دیکھ رہے ہیں مفتو کے بعد علیف ہونا چاہیے یہاں پہ یہ اس قائدے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ آلیٹی واؤ کے اوپر پیش تھی تو پیش گئی ہے تو وہ واؤ ہے تو وہ انڈر رولز ہے تو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہے اس واؤ نے چونکہ زبر دی ہے تو ہم اس زبر کے مطابق فتح کے مطابق اس کی حرکت سے بدل دیں گے اس حروف علت کو تو یہ لفظ بنے گا نالا ینالو ینالو تنالو تنالو انالو ننالو تو لن تنالو البرا یہ وہ لفظ ہے تم نیکی ہرگز نہیں پاؤگے ٹھیک ہے جی تو بارال اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں اسی طرح اس کو بیان کریں مرفوض ہی گے ینسرو فیل مزارے مرفوض ہی گے کون کون سے ہیں ینسرو تنسرو تنسرو انسرو ننسرو یہ مرفوض ہی گے ہیں جس میں نونہ رابی بھی نہیں آتا اور نونہ زمیری بھی نہیں آتا دارابہ یادریبو سے کون سے مرفوض ہی گے ہیں یادریبو تدریبو تدریبو دو بار آئے گا اسی طرح جی اسے کون سے مرفوز ہی کے بنیں گے اسی طرح یعوزہ یعوزہ اسے کون سے مرفوز ہی کے بنیں گے تو یہ ہے ہمارا آوزہ واحد متقلم کا سیочہ یہ واحد متقلم کا سیجہ مرفوز ہی کا جسے کہتے ہیں یہ ہے ہمارا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں بات سمجھ بھی آئی شارلی انشاءاللہ نیکسٹ اس کو اور ہم کریں گے ہم ہم کہتے ہیں نا اکثر تو یہ وہی ہے کہ میں آئی نون آ جائے گا یہاں پہ تو وہی ہو جائے گا اعوذو حمزہ ہے تو وہ کیا بنے گا میں یہ اعوذو وہ پناہ مانگتا ہے تعوذو وہ ایک مونس پناہ مانگتی ہے تعوذو تم پناہ مانگتے ہو اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں اور اس میں بتردیب ہوا ہے یا انتا آنا اور نا ہنو چھپے ہوئے ہیں ضمیر ہیں اس میں چلیں بارال آگے چلتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات ہے انٹروڈکٹری آپ کے سامنے آگئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اور بھی کریں گے نہیں وہ نہیں ہے یہ یہ جو یہ حمزہ ہے نا یہ ہم کہتے ہیں جو علامات مزارے ہیں نا یہ وہ ہیں فیل ماضی سے علامت مزارے بنانے کے لیے علف تا یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے یہ وہ علف ہے یہ وہ علف ہے اس کو حمزہ دیا ہوا ہے جس کو اگر سامنگیہ بنانا ہوگا اس میں ایک اور آلہ ہے جی ہاں جی بلکل اعوذو پھر وہ آگے تجوید اس کو مختلف کر دے گی دو حمزہ کٹھے آگئے ہیں اعوذو یہ ہے نا اس میں اگر اس میں ایک پہلے سوالیہ حمزہ لگائیں گے تو بنے گا اعوذو اچھے چلیں ہمارا یہ فیل تھا فیل مزارے واحد متقلم کا سیگا تھا اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہے آگے باللہی اس کو ذرا دیکھیں آپ کوئی شکل نظر آ رہی ہے با حرف جر ہے با حرف جر ہے اسم ہے تو یہ کیونسا یہ اس کو کیا کہیں گے مفرد ہے مرکب ہے کونسا مرکب مرکب جاری تو یہ مرکب جاری ہے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ڈسکس کرنے والی بات نہیں ہے اس اللہ کے نیجے کسرا کیوں آئی ہے فتحہ یا زمہ کیوں نہیں آگیا یہ مجرور ہے تو مجرورات ہم نے پڑے ہوئے ہیں دو ہیں کون کون سے ایک مرکب جاری ہے ایک مجرور مجرور دوسرا مدافع لے شاہ باش تو یہ مجرور ہے بسبب حرف جاری ہے ٹھیک ہے جی آگے من الشیطانی یہ بھی اسی طرح مرکب ہی ہے من حرف جار ہے الشیطانی جو ہے وہ کیا ہے اسم ہے مجرور ہے تو یہ بھی مرکب جاری ہوا ٹھیک ہے جی آگے الرجیم کیا ہے جی یہ دونوں الشیطان اور الرجیم دونوں ایک تو اس کی صفت ہو سکتی ہے صفت اور موصوف مرکب توصیفی یعنی اس شیطان کی یہ صفت ہے کہ وہ رجیم ہے صحیح ہے اس کی وجہ کیا ہے دونوں کا احراب سیم ہے ٹھیک ہے نمبر دو دو وجہ بیان کرتے ہیں نمبر دو اس من کا ہی یہ مجرور ہو سکتا ہے مجرور اول مجرور ثانی یہ بھی ہے پوسر تو زیادہ جو ہے نا وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ اس شیطان کی اس میں صفت ہے تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں لکھنے میں ہم ایسے لکھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کریں جی اس کو بھی یہ کیا ہے یہ با حرف جر اور اسم کا مجموعہ ہے تو لکھنے میں کتابت میں وہ یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی حمزہ وصلی کی دیفینیشن میں نے بتائی ہوئی ہے جو وصلے کلام میں حضب ہو جاتا ہے دو کو آپس میں ملانے کے وجہ سے ملانے کے لیے وہ اپنے آپ کو حضب کر دیتا ہے لیکن جو کتی ہوتا ہے وہ حضب نہیں کرتا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے کتی اس کا نام ہی اس لیے ہے وہ کاتنے والا ہے کاتر کتری جو اس کو اس کو کات دیتا ہے ملاتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں قائم ہوں میں نہیں ہلوں گا تو یہ مرقب جاری ہوا بھی اس میں ٹھیک ہے آگے یہ دونوں مرقب ہیں آگے اضافی جیسے کتاب اللہ رسول اللہ اسم اللہ یہ اصل میں تھا اگر یہ بار نہ ہوتی تو یہ ہوتا ہے اسم اللہ کیونکہ ہر کلمہ اصلی حالت میں وہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ماں قبل آکھ اس کو تبدیل کرتا ہے ماں قبل کیا آگیا با با حرف جارہ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اسم مجرور ہونا چاہیے تو یہ لفظ بنا بی اسم اللہ تو چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے اس نے حضب ہونا ہے تو بن جائے گا بسم اللہ ٹھیک ہے جی آگے کیا ہے مدافعی نہیں ہے مدافعی نہیں ہے مدافعی نہیں ہے دونوں اسم کی اضافت ہے نا مدافعی ہے یہ مدافعی ہونے کی وجہ سے مجرور ہے دو مجرور آتا ہے یہ مجرور با حرف جر کی وجہ سے ہے اور یہ مدافعی کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے تو یہ اسم اللہ یہ مدافعی اور یہ مدافعی تو مدافعی ہمیشہ اپنے ماہ قبل کے تابع ہوتا ہے تو باہ نے اس کو کسرا دی ٹھیک ہے جی آگے یہی کلیہ لگے گا یہاں پہ شیطان اور رجیم والا اللہ کون ہے اس کی صفت ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ دونوں اس کی صفت ہے تو یہ دوسری جو ہے وہ چاروں مجرور بھی بتا دیں باہ کا اسم یہ مجرور پھر ان دونوں کو ملا کے یہ مجرور پھر ان سب کو ملا کے یہ مجرور پھر ان سب کو ملا کے یہ مجرور مرقب توصیفی تو یہ بھی رحمان اور الرحیم تو یہ دونوں مقصور ہیں اصل میں ہمارا یہی ٹاپک ہے آگے چلتے ہیں جی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ خَاس سب تعریفیں ایک حمد کو عریف لام لکھ کے لگا کے مارفہ بنا لیا گیا ہے ٹھیک ہے اسم المارفہ خاص ہوئی ہے نقرہ سے مارفہ بنانا تو لِلَّهِ یہ لام کیا ہے لام حرف جارہ ہے یہ لام مقصور ہے اور جمع اللہ ہے یہ اللہ نے اس کو یہ لام مقصور نے یہ لام جارہ نے اس کو جر دی یعنی کی لیے کس کا معنی ہوگا لیے تمام کی تمام تعریفیں لِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے جی آگے اس اللہ کی یہ صفت ہے جو کیا ہے رب ہے ربی یہ ربی ربو نہیں ہے رب العالمین نہیں ہے رب العالمین نہیں ہے کیوں کہ یہ اس اللہ کی صفت ہے کہ وہ پالنے والا ہے یہ دونوں آپس میں کیا بنے گے مرقبِ توصیفی اور کیا ہے یہ مرقبِ اضافی بنے گا یہ دونوں یہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے جی یہ اسم کس کا ہے جمع کس کی ہے عالم کی عالم نہیں عالم ہوتا ہے علم والا عالم ہوتا ہے جہان دنیا عالمین عالمین رب رب العالمین جمع کسیف جمع کسیف اس کا تصنیہ کیا ہوگا جی عالمان عالمان بھی ہوگا ٹھیک ہے لیکن عالمان جو ہے وہ یہاں پہ نہیں فٹ آئے گا عالمان جو ہے وہ حالت رفعی ہے تو مدافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے منصوب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ مجرور لے کے آنا ہے اس کو عالمین جو پہلا واحد ہوگا وہ کیا ہوگا رب رب العالمی رب العالمین رب العالمین تو وہ دو جہانوں کا پروردگار نہیں ہے وہ سب جہانوں کا پروردگار ہے نہ ہی وہ ایک جہان کا پروردگار ہے وہ پالنے والا کس کا ہے رب العالمین یہ میم کے نیچے جو قسرہ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے ٹھیک ہے جی آگے کیا ہے اس کے الرحمن کوئی بات جی دونوں ہوتے تو یہاں پہ میم کے اوپر زبر آتی ہے تو وہ ترجمہ صحیح نہیں جی الرحمن نرحیم اسی طرح آگے اس کی صفت بھی آ رہی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے مالکی یہ مالک لفظ ہے یوم لفظ ہے الدین لفظ ہے کلمہ ہے تو یہاں پہ بات نہیں شروع ہو گئی ہے یہ اسم جمع یہ اسم وہ مالک ہے ایک دن کا دن کا مالک کون سے دن جزا کے دن مراکب اضافی کی خصوصیت آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے اردو کے ترجمے میں کا کے کی کو آتا ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب رسول اللہ اللہ کا رسول جو دو اسم آپس میں جب بھی ملتے ہیں تو اسمیں کا یا کے یا کی آتا ہے تو یہ دن کا مالک ہے وہ صحیح ہے جی یہ پھر اسی کی صفتی آ رہی ہے اللہ کی وہ اللہ رب بھی ہے سب جہانوں کا وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ مالک بھی ہے تو یہ اس اللہ کا اعراب لے رہے ہیں وہ جو اللہ مجرور ہے اسی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے یہ بھی مجرور ہے یہ بھی مجرور ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے الرحمنی الرحیمی مالکی مالک کس کا ہے یہ آپس میں مرکب اضافی ہے اور یہ دونوں مل کے آپس میں مرکب اضافی ہیں ٹھیک ہے جی مالکی یوم الدین آگے آ جائیں جی یہ ہے ایہ کا ہاں جی یہ کیا ہے اسم ہے فیل ہے عرف ہے ایہ کا اسم ہے کونسا اسم ہے جی کون سا اسم ہے جی ایہاکا شاباش اسم زبیر ہے پہلی تو بات ہے تو پھر آگے دیکھیں کہ کون سا ہے اس کی قسم کون سی ہے متصل ہے یا منفصل ہے تو یہ منفصل ہے منفصل میں پھر دیکھیں گے کیا وہ مجرور ہے منصوب ہے یا مرفو ہے تو منفصل میں ہم نے ایک جانا ہوا ہے کہ صرف دو قسم کی ہوتی ہیں ایک مرفو اور دوسری منصوب مجرور نہیں ہوتی اس میں تو یہ منصوب منفصل ہے یہ منصوب ہونے کی وجہ سے منصوبات ہمارے کتنے بڑے ہم نے تیرہ ان تیرہ میں سے یہ ایک ہے ٹھیک ہے وہ کیا بنے گا مفعول یہ مفعول بھی ہی ہے صحیح ہے نہیں ایہ کا صرف تیری ہی کا یہ کیسے گردان چلے گی ایہو ایہوں ایہا ہم 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 ا صرف تیری ہی یہاں تک ترجمہ اس کا یہ ہے نعبودو یہ لفظ کس سے ہے جی یہ باب ناصرہ یانسرہ سے آئین بادال اس کا مادہ ہے تو لگائیں اس کے اوپر اعراب اس کا ماضی کیا بنے گا مزارع کیا بنے گا بولیں آبادہ یعبودو 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 سے مرفوض ہی کہ بتا دیں سارے یعبودو تعبودو 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 نعبودو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ تعبودو 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 نعبودو اس میں بترتیب ہوا ہیہ انتا آنا اور نہنو یہ زمائر چھپی ہوئی ہوتی ہیں علامت زمیر ہیں اس کے اندر تو یہ ایک فکرہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ فیل ماضی اور مزارع اور عمر کے اندر جتنی بھی علامات زمیر ہیں وہ ہمیشہ مرفو ہوتی ہیں تو یہ مرفو ہیں تو اس کے ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے نعبودو اس کے اندر نہنو چھپی ہوئی ہے اگر ہم کہتے ہیں نہنو چھپی ہوئی ہے تو نہنو زمیر کو ٹریس آؤٹ کریں کہاں پہ آتی ہے نہیں وہ تو سیغہ ہوا نا اس کا نام کیا ہے کون سی زمیر ہے اس زمیر کا نام ہے اس میں زمیر مرفو نہیں جی یہ منفصل ہے اور یہ مرفو ہے نہیں ساتھ میں جہاں بھی آئے گی یہ لکھنے میں الیدہ ہی آئے گی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نا ہوتا ہے یا اور نا وہ متصل ہوتی ہے تو یہ زمیر جو ہے یہ ہم کہتے ہیں منفصل میں دو ہی تو اقسام ہیں ایک آپ نے ٹریس آؤٹ کر لی کہ یہ منصوب ہوتی ہے مجرور ہوتی نہیں ہے اور یہ مرفو ہے کون سی ہوا ہما ہم جو میں نے پڑی ہے بھی تو یہ نہنو ہے یہ ہے زمیر مرفو منفصل ہے تو مرفو کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے آٹھ مرفوات میں ہیں مرفو ہمارے آٹھ کتنے ہیں فائل نائب فائل مبتدہ خبر آگے انہ کی خبر کانہ کا اسم لا ومشابہ بلعیسہ کی خبر اور آگے لا نفی جنس کا کی خبر ایسے بار ترتیب سے یہ آٹھ ہے تو ابھی ہم نے کیا دیکھا نعبدو لفظ میں نحنو چھپا ہوا ہے اور وہ مرفو ہے مرفو ہونے کے ناتے سے وہ کیا بن رہا ہے ڈاکساپ فائل مرفو ہونے کی وجہ سے نون جو لگا ہے وہ نحنو کی پہچان ہے بلکہ صرف نون جو ہے وہ نحنو کی پہچان ہے ٹھیک ہے جی نعبدو جو بھی جمع متقلم کا سیغہ ہوگا کسی بھی فیل مزارے میں آنکھیں بند کر کے بول دیں اس کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے واحد کا ہوگا اس میں آنا چھپا ہوا ہے واحد مذکر غائب کا ہوگا ہوگا ہے واحد مونس غائب ہے تو ہیہ ہے اور واحد مذکر حاضر ہے تو اس میں انتہ ہے تو فائل کیا بنا یہاں پہ نحنو یہ اگر اس کو ایسے پورے کو کہیں یہ ہمارا فیل مزارے ہے تو اس کے اندر یہ نحنو چھپا ہوا ہے اور یہ کیا ہے فائل ہے اور فیل کیا ہے این بادال نحنو نے کیا کرنا ہے نحنو فائل نے آبادہ فیل کرنا ہے کس مفعول کا ایہ کا ایہ کون ہے صرف تیری ہی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں فائل انگلیش میں آپ کیا کہیں گے سبجیکٹ ورب نہیں وہ فائل ورب یہ ہے آبادہ ورب ہے سبجیکٹ ورب اور یہ ابجیکٹ تو اس فائل نے اس فیل کو کرنا ہے اس مفعول کے اوپر تو فائل فیل اور مفعول مل کے ایک آپ کا جملہ بنا یا کنابودو واہ اور کیا کرتے ہیں ایک تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی اس میں حسر کا مانا ایا کا صرف تیری و ایا کا دوسری بات پھر آگئی تو یہ ضمیر کیا ہے وہی ہے سیم سیم ہوئی لہا اس کا کیا نام ہوگا اس میں ضمیر منفصل منصوب منصوب ہوگی تو وہ کیا بنے گی مفعول بہی تو یہ بھی مفعول بہی ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اس پہ دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے نستعین نستعین اس کے اندر بھی شابہ وہی نحنو چھپا ہوا ہے اور یہ بھی فائل ہی بنے گا ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ است سے جو بتایا نا میں نے کہ بابِ استفعال سے کوئی بھی کلمہ آ جائے تو اس میں الف سین تا کی اضافت جو ہے وہ اس لیے آتی ہے وہ اس باقی کے حروف کی طلب ہوتی ہے باقی کارف کیا ہے آؤں ہم مدد تو ہم مدد طلب کرتے ہیں صرف تجھ ہی سے تو اس میں فائل کیا بنا جی پھر ہم اگر بیان کریں یہاں پہ یہ بورا فیل مزارے ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے نحنو ہم تو یہ مرفوع ہے مرفوع منفصل ٹھیک ہے جی ضمیر تو یہ مرفوع ہونے کے ناتے سے کیا ہے فائل تو فائل یہ ہوا اور فیل کیا ہے یہ فیل ہے ٹھیک ہے اس فیل کے ساتھ جو بابِ استفعال کی خوبی ہے وہ چاہت ہے اس مدد کی چاہت ہے مدد چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فائل کیا کرتے ہیں یہ فیل کرتے ہیں کس مفول کا ایا کا ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں الف سینطہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا ٹھیک ہے جی اس پہ تھوڑا سا انٹرڈکٹری بزا دیتا ہوں یہ لفظ ہے مادہ ہے اس کا آئین واؤ نون یہ لفظ بنے گا اس تفعال سے اس تا وانا نون نون جی وہی گلیا جو یکولو پہ لگایا تھا یکولو پہ آئیں یہ واؤ کیا ہے لام کلمہ ہے نا تو لام کلمہ ہمارے پاس ادھر بھی متحرک آگئی ہے تو دوسری نشانی اس کا ما قبل ساکن بھی ہے تو کیا کرے گے دے دیں اس سے ہٹا کے اس کو دے دیں مرکت جی ابھی دوسرا قانون جو اس کے اوپر سپرسیٹ کر رہا ہے کیا ہے کہ مقصور حرف کے بعد کیا ہونا چاہیے یا ہونی چاہیے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر تو لفظ بن گیا یستعین اس کا مرفوز ہی کے پڑھیں سارے یستعین تستعین تو یہ نستعین بن گیا ہم اچھا ہوتا کیا ہے احسن میں جو قانون ہے وہ ہے است الف سین تا جس کلمے کے آگے یہاں پہ کس کے آگے لگا ہے یہ تو ہوگی چاہت کس کی مدد کی اگر اسی جگہ پہ کوئی اور لفظ لگا دیں مثلا برد لگا دیتے ہیں تو چاہت ہو جائے گی کس کی تھندک کی اس جگہ پہ غوث لگا دیں تو چاہت ہو جائے گی پینے کی جو کلمہ است کے بعد ہوگا اس کی چاہت آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہ کہہ دیں استعوانہ کا مطلب ہے گناہ سے بخشش کی طلب وہ کیسے ہوگا وہ استعوانہ کے بعد آئے گا تو غفارہ سے پہلے است آئے گا تو وہ گناہ سے مخشش کی طلب ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ نستعینو یہ لفظ ہمارا بن گیا مرفوز ہی کہا اگر ٹریس آؤٹ کریں تو نون یہ ہے لفظ نستعینو ہم مدد طلب کرتے ہیں صرف توجہی سے ٹائم کیا ہو جزاک اللہ ٹھیک ہے جی اصل میں ہمارا جو یہ طریقہ کار ہوگا نا قرآن پاک کو سمجھنے کا وہ یہی ہوگا اور ہم اسی طریقے سے چلیں گے ہر دوسری تیسری آیت میں ہمارے یہی قوائد ریپیٹ ہوں گے یہ آج میں نے بتایا نا آپ کو واو جو ہے حرف علت ہے عین کلمہ کی جگہ پہ آیا ماں قبل ساکن ہے تو اس کو یہ کرنا ہے کال آگے متقین آ رہا ہے تو اس پہ بھی یہی قانون لگنا ہے جب آپ یہ بار بار قانون سنتے جائیں گے نا تو آپ نہ بھی یاد کریں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ تھی قیمتی چیز ہے جزاک اللہ موسیقی